ساتھی و آدھاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج ہم پڑھیں گے این آئی او ایس کلاس ٹین اور ٹویلت ہوم سائنس کا سبجیک سبق نمبر تین سبق نمبر تین ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو وضائی زمرے دسویں اور بارویں دونوں کے لیے سیم ہیں اگر میں بک سے پڑھاتا ہوں آپ کو تو بہت ٹائم لے گا اسی لیے میں نے اس کے نوٹس تیار کر لی ہیں اور انہی نوٹس سے میں آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ آپ کے لیے جلدی سے جلد ہو جائے اور آسان سے آسان ہو جائے آپ اللہ کرے نمبر اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں تو چلیے پہلا سوال شروع کرتے ہیں خوراک یعنی کھانا کھانے کے چار اہم کام یعنی افعال کا ذکر کریں آ سکتا ہے بھئی کھانے کے کوئی چار کام بتائیں اس طرح سے بھی کوششن آ سکتا ہے تو چلیے اس کے جو کام ہیں وہ دیکھتے تھے خوراک یعنی کھانے کے چار اہم کام مندرجہ زیل ہیں سب سے پہلا کام ہے کہ کھانا یعنی خوراک بیماریوں سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے تو کھانا جو ہے ہمیں لڑائی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں جو اچھا کھانا کھاتے ہیں اور اچھا صحیح طریقے سے رہتے ہیں تو وہ اکثر بھی کم بیماریوں میں ملوث ہوتے ہیں اور جو خراب باسی ان سب چیز سے کھانے کھاتے ہیں انہیں کبھی گیز کی بیماری جاتی ہے کبھی ان کو کچھ اور بیماری لگ جاتی ہے ٹھیک ہے کھانا جسم میں نئے خلیے بناتی ہے کھانا جو ہے جسم میں نئے خلیے بناتا ہے اور نئے خلیے کا مطلب ہے نئے سیلز تیار کرتا ہے جو ہمیں طاقت فراہم کرتے ہیں کھانا جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے توانائی مطلب ہمیں فریش رکھتا ہے آپ دیکھیں آپ جب کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں یا رات میں کھانا کھایا آپ نے آٹھ ساتھ آٹھ بجے اور پھر اس کے بعد آپ نے دس بے تک سوئے اور پھر شبہ اٹھے تو آپ کو کتنی توانائی ملتی اور ایک بندہ ہے وہ روزے میں سویا شام میں اگدم توانائی نہیں آئے گی لیکن جیسے وہ کھانا کھاتا ہے روزے کے بعد اگدم طاقت سے آجاتا ہے تو وہ بات ہے تیسرا پوائنٹ یہی ہے کہ کھانا جسم کو توانائی پراہم کرتا ہے چوتھا پوائنے کھانا جسم کے معمول کو معمول کے کام کو برقرار رکھنے مدد کرتا ہے معمول کے کام کیا ہے بھائی جیسے فور اگزامپل بہت مثال کے طور پر آپ جو ہے معمول کا کام یہ ہے کہ آپ اسکول جا رہا ہے آپ کالیج جا رہا ہے آپ جوب پہ جا رہا ہے یا آپ اپنی دکان جا رہا ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے میں اس کو چلانے میں مدد کرتا ہے بچے کھانا ناشتہ نہیں کر کے آتے کیا ہوتا ہے کسی کے چکر آ گیا کوئی گر گیا کسی کے کچھ ہو گیا کسی کے کچھ ہو گیا کھانا نہ کھانے کی ویسے ڈاکٹر کے دمائے کھانا کھاؤ سہی کھاؤ تو یہ ساری باتیں ہو جاتے چار پوائنٹ میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے بتا دیئے اور دیکھئے ایک ہی ویڈیو سے درسوی اور باروی دونوں جماعت کی کلاس والے تیاری کر سکتے ہیں آپ کو ایڈیویشن چاہیے ہو آپ ہمارے نمبر ہے اس پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اگلیو ڈیو او ایسو ایل اور ایڈیو ایس میں ایڈیویشن بھی ہم کراتے ہیں اگلا سوال ہے اس کا سوال نمبر دو کہ سوال نمبر دو ہے تو ہمارے زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ پورا سکرین بھائی ہے پروٹین کیا ہے پروٹین کیا ہے تو اس کے بارے میں میں نے چھے پوائنٹ لکھیں اور نوٹس کی شکل میں آپ کو بہت آسانی سے پروٹین ایک ایسا مرکب ہے جسے ہمارے جسم کی نشو نمہ بنانے جس سے ہمارے جسم کی نشو نمہ بنانے اور انزائمز بنانے اور ایسے بہت سے کیمیکل بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے بھائی پروٹین جو ہوتا ہے جو کھانوں میں ہی تو ہوتا ہے پروٹین جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کو مل جاتی ہیں اور ہمارے جسم جو ہے اچھے سے چلتا رہتا ہے دوسرا پہنے جسم کی رگ پٹھوں کو بنانے رگوں کو اور پٹھوں کو بنانے نئے خلیوں کو بنانے اور بافتوں کی مرمت کرنے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کسی کے چوٹ لگ گئی اب چوٹ لگ جاتے ہو کہتا ہے ارے صبح تک ٹھیک ہو جائے اپنے آپ اس پہ ٹھیک ہو جاتی ہے بافتوں کا علاج ہے مطلب قدرت میں اس کے لیے ایک جالہ بنا دیتا ہے اور اس کے خون رک جاتا اور وہ صبح تک صحیح ہو جاتا ہے تیسرا ہے کہ ہمارے پٹھے آزہ اورگنز اور خون میں زیادہ تر پروٹین کی مقدار ہوتی یعنی کہ ہمارے پٹھے ہوتے ہیں آزہ ہوتے ہیں اور خون میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے جو ہمیں طاقت دیتا ہے چودہ پوائنٹ ہے پروٹین ہیواناتی یعنی اینیملز اور نباتاتی یعنی پلانٹ دونوں زریوں سے حاصل ہو دائر بات ہے پروٹین ہمیں دونوں طرح سے مل جاتے ہیں پیڑوں سے بھی ملتے ہیں پیڑ پودوں سے بھی ملتے ہیں اور جانوروں سے بھی ملتے ہیں ایک گرام پروٹین چار کلو توانائی کیسلز فراہم کر ٹھیک ہے ایک کلو ایک گرام پروٹین چار کلو توانائی اب یہ ملتے کس سے ہمیں پروٹین پروٹین ہمیں گوشت انڈا مچھلی مرگا دودھ دہی پنیر سارے اناج دالے ٹھیک ہے پھلیاں سویا بین خوشک میوے سے ملتا ہے ان سب چیزوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گے مجھوہ آگئے آپ کے دوسرا سوال چلیے اب تیسرے سوال ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں تیسرے سوال اس کے اندر کیا ہے تیسرے سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور ہر لیاست سے ضروری بھی ہے کیونکہ یہ کوششن پیپر میں آ جاتے ہیں تیسرے سوال چکنائی یعنی فیٹس کیا ہے چکنائی کیا ہے اس کو ہم پڑھنا تو اس کا جواب ہے عام طور پر چربی فیٹس سے مراد تیل گھی اور چکنائی والی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو چکنائی والی چیزیں جو اوپر تیڑتی لیتی ہیں وہ چکنائی کہلا جب پانی میں آپ تیل لالی اوپر آ جائے پھر ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں چکنائی چربی یعنی چکنائی چھونے پر چکنی ہوتی ہے مضلہ آگ جب چکنائی چھویں گے تو وہ کیسی لگتی ہے چکنی ٹائپ ہوتی ہے چکنائی پانی میں گھلتی نہیں ظاہر بات ہے چکنائی پانی میں نہیں گھلتی ٹھیک ہے چکنائی ہمارے جسم کی ایک اہم ضروری ماددہ ہے اس سے انکار نہیں بھئی واقعی چکنائی بہت زیادہ ضروری ہے اگر چکنائی ہمارے جسم میں نہیں ہوگی ہمارے جسم سوک جائے اور ہم بیمار پڑ جائیں مطلب کن چیزوں سے چکنائی ہم مل سکتے گھی مکھن مون پھلی ناریل بناس پتی والی بیماریا اب اگر کسی کے اندر چکنائی کم ہو جائے تو اس کو بہت ساری بیماریا لگ جاتی ہیں جسمانی وزن میں کمی یعنی اس کا سب سے پہلا جسمانی وزن کم ہو جاتا ہے نظام حازمہ متاثر ہوتا ہے اور اس کا حازمہ ہے یعنی دائیجیسٹنگ سسٹم جو کیلشیم کیا کیلشیم کیا کیلشیم ایک مادانی مادہ ہے کیلشیم کا مناسب استعداد جسم میں بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا کیلشیم کو جو بنیادی استعمال ہے وہ چیز میں مدد کرتا ہمارا بلیڈ پریشر اس کو مدد کرتا ہے سبزیوں میں ملتا ہے کیلشیم 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 پٹھو یعنی مسلز حرکت میں رکھتا ہے کیلشیم پٹھو یعنی مسلز حرکت میں رکھتا ہے کیلشیم مدد آپ پٹھے مسلز حرکت میں رہنگے مطلب یہ دودھ اور دودھ سے بنی چیز جیسے پنیر دہی لسی چاج مکھن اور دودھ وغیرہ کیلشیم جو ہے اور اگر ہم دیکھیں تو کیلشیم ہمیں مل جائے گا بھائی ہری ہرے پتھو والی سبزیوں سے جیسے پالک میتھی کری پتہ اور دھنیے کی پتیاں کیلشیم کا اچھا ذریعہ آخری پوائنٹ جو اس کا امپورٹن پوائنٹ وہ یہی ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کیلشیم کمی کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں داتوں میں کمزور ہی ٹھیک ہے گردے میں پتری بننا اور ہڈیاں کمزور ہونا بہت سارے لوگ کیلشیم کی کمی سے پتھر ہی آتی ہے نہیں کیلشیم کی کمی سے بھی پتھر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے کوششن نمبر چار تھا چلیئے اب کوششن نمبر پانچ کی طرف چلتے کوششن نمبر پانچ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے اور ویسے تو سارے ہی کوششن جو ہے اس کے اندر امپورٹنٹ ہے لیکن یہ والا جو کوششن ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لوہے کے اناثر کیا ہے لوہا مطلب آئرن جواب ہے لوہا بہت اہم مادنیاں منیرل سے یہ اناثر ہموگلوبین کی شکل میں خون میں رہے آئرن یہ والا لوہا نہیں ہے جو بازار میں بھٹھتے ہیں ہمارے جسمیں ہوتا ہے کون کے ساتھ چلتا ہے سائنس کے ذریعے فے پڑوں میں اکسیwritten کو جسم کے مختلف حصو تک پہنچا ساس کے ذریعے جسم کے مختلف حصو پہنچانے میں آئرن مدد کر دی کون کی کمی ایک ایسی بیماری ہے جو جسم میں آئرن یعنی لوہے کی کمی کی وجہ سے اور آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے ظاہر بات ہے خون کی بھی کمی ہو جائے گی ایک بیماری ہوتی ہے اب ڈبلو ایچو کیا کہہ رہا ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں ڈھائی سو ملین سے زیادہ خواتین اور تقریباً اتنے ہی بچے خون کی کمی کا شکار ہے ٹھیک ہے بھائی اگلا اس کے ذراعے مطلب یہ جو لوہا ہے آئرن ہے کن کن چیزوں سے ہمیں مل جاتا ہے ارے پتو والی سبزیاں جیسے پالک سرسو میتی پودینہ وغیرہ اور انہاج میں یہ ملے گا آپ کو ہر قسم کی پھلیاں دالے وغیرہ کلے جی دل گردے انڈے کی زردی ٹھیک ہے گڑ خجور و نرار ان سب چیزوں میں آپ کو یہ آئرن مل جائے گا کمی کمی سے کیا ہوتا ہے آئرن کی یعنی لوہے کی کمی کی ویسے خون کی کمی کی بیماری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگلے سوال سوال نمبر چھے آئیوڈین کیا ہے سوال نمبر چھے آئیوڈین کیا ہے اس کا جواب ہے آئیوڈین ہماری جسم کے لئے ایک ضروری انصر ہے جو ہمارے جسمانی نشو نمہ کے لئے اہم ہے ٹھیک ہے انسانی جسم میں تقریباً ساٹھ فیصد آئیوڈین تھائیوڈین گلینٹ گلینٹس میں محفوظ ہوتا ہے آئیوڈین جو ہے سکسٹی پرشن ہے تھائیوڈین گلینٹس روز مرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوا کہ ہمارا جسم میں کیا کیا چیزیں خدا نے رکھیں آئیوڈین ہمارے جسم کو زہریلے ماددوں کو نکالنے میں مدد کرتا ہے آئیوڈین جو ہوتی ہے آئیوڈین نمک دیکھا ہوگا آپ نے آج کل آتا ہے تو زہریلے ماددے جو ہوتے ہیں ان کو نکالنے میں مدد کرتی آئیوڈین آئیوڈین جسم کے مختلف مادنیات جیسے کیلشیم اور سیلکین کو استعمال کرنے مدد کرتی اب جو ہے یہ جو آئیوڈین ہے یہ ہمیں کس کس ذرائع سے مل سکتی ہے آئیوڈین اس کو سمندری چیزیں جیسے مچھلی اور سمندری گھاس آئیوڈین والی زمین میں پیدا ہونے والی سبزیاں آئیوڈین والا نمک آئیوڈین کی کمی سے ہونے والی بیماریاں چھنگا گویٹر بوناپن وغیرہ یہ سب اس سے بیماریاں ہو جاتی ہیں آئیوڈین ٹھیک ہے جی اس کے بعد سوال نمبر ساتھ سوال نمبر ساتھ جو ہے ویٹامین اب دیکھو ویٹامین کے بارے میں زیادہ سوال ہیں ویٹامین کے بارے میں آ جاتے ہیں کوششن تو اس کو پڑھ لیتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے ویٹامین اے کا کام زرائع اور کمی سے ہونے والی بیماریاں بتاؤ سب سے پہلے پڑھ لیں ویٹامین اے کئی مرقبات سے مل کر بنتا ہے یعنی کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے جس میں ہم جس میں اہم ریٹوینیل اور تھائرمین ہے اس ویٹامین کا کام جسم کی جلد بالوں ناخونوں داتوں مسوروں ہڈیوں پٹھوں رڈیوں کو طاقت دے رہا ہے ویٹامین اے جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے یہ جو ہے ہمارے جسم میں جلد کو یعنی ہماری سکن کو بالوں کو ناخونوں کو داتوں کو مسوروں کو ان سب کو ایک طاقت دیتا ہے مضبوطی کے ساتھ بنے رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ لوگ بڑی بڑی عمر کے ہوتے ہیں لیکن ان کے بال بھی اچھے ہوتے ہیں دات وغیرہ بھی مضبوط ہوتے ہیں تو یعنی انہوں ویٹامین اے کی جو مقدار ہے وہ صحیح پروپرلی لیتے ہیں اتنی زیادہ بھی نہ لیں کہ آپ جو ہے بیمار پڑ گیا اتنی کم بھی نہ لیں کہ آپ اور زیادہ بیمار پڑ گیا یعنی نورملی آپ کو یہ چیز دینی ہے اب یہ خون میں کیلشیم کا توازن بھی اسی ویٹامین کی وجہ سے یعنی خون میں جو کیلشیم ہوتا ہے اس کا توازن بھی کیا ہے مطلب جو اس کا توازن کا مطلب ہی ہوگا جو نورمل رہتا ہے اس کے ساتھ وہ ویٹامین کی وجہ سے اس کی کمی آنکھوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اگر جو ہے بائی چانس کوئی بندہ وہ ہو جاتا ہے ویٹامین اے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی سب سے زیادہ جو آئیزیں وہ متاثر ہوتی ہیں آنکھیں کمزور ہونے لگتی ہیں آنکھوں سے اس کو کم دکھنے لگتا ہے آنکھوں سے دندلہ پن دکھنے لگتا ہے اندھیرہ آنے لگتا ہے یہ ساری باتیں شکندر، گاجر، پنیر، دودھ، ٹماٹر، ہری سبزیاں، پیلے رنگ کے پھل وغیرہ میں پائے جاتا ہے تو یہ جو ہے ویٹامین اے کی میں نے آپ کو خصوصیات بتا دی یہ پانچ چھ ساتھ پائن بتا دی آپ پیپر میں نے ایسے ہی دکھا جائے اب چلتے ہیں اگلے پوشن کی طرف یعنی سوال نمبر آٹھ کی طرف سوال نمبر آٹھ جو ہے وہ ہے ویٹامین بی کی کمی سے ہونے والی کام زرائع اور بیماریوں کی وضاحت اب ویٹامین بی سے جو کیا کیا بیماریاں کمی سے ہو جاتی ہیں اور اس کے کام گیا ہے اور زرائع گیا ہے اور بیماری کی وضاحت یہ تھوڑا سا جو ہے بڑا اس میں چھ سات پائنٹ ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اور اچھے سے کریں گے یہاں پہ ہے کہ ویٹامین بی کی بنیادی کام ہمارے نظام حازمہ کو صحت مند رکھنا ہے یعنی جو اس کا مین موٹیف ہے وہ ہمارے زم کو کیا ہے صحت مند رکھنا ہے اس ویٹامین کی کمی سے پیٹ سے متعلق مسائل جیسے بھوک کی کمی اس حال وغیرہ کا سبب بن سکتا ہے اگر ویٹامین بی کی کمی ہے تو آپ کے یعنی بھوک کم لگے گی آپ کو اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو آپ کو بھوک کا وہ ہو سکتا ہے اس میں اگر ویٹامین آپ جو ہے کم کرتے ہیں دوسرا ہے کہ رگوں میں سوجن جو آپ کی رگیں ہیں آپ کی جو اسکین ہے یہ سوجنے رہے گی اور بیر بیری کی بیماری کا بھی امکان ہے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ویٹامین بی کی کمی سے یعنی آپ کے جو مسئل سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور فالچ یا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے ویٹامین بی کی کمی ویٹامین بی کے ذرائع مطلب ویٹامین بی ہمیں کن چیزوں سے ملتا ہے خمیر چاول کی جوکر دالے اناج دود تازہ سبزی آٹا اور غزائی اجناس وغیرہ اس کے علاوہ یہ یہ ڈرامسٹک گاجر چکندر موپھلی ادرک کشمش کیلہ کھیرہ اور کاجو میں بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے ویٹامین اے کی جو ہے ویٹامین بی کی بہت سی شکل ہیں ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو بی تیری بی فور بی سکس بی سیون بی ایٹ بی نائن اور ویٹامین بی ٹویل فور یہ سب اس کی شکل ہیں ویٹامین کی الگ الگ اس کے فیسز ہیں اس کے اندر ویٹامین پایا جاتا ہے ویٹامین مل جاتا ہے آپ اس سے جو ہے اپنے ویٹامین گیٹ کر سکتے حاصل کر سکتے یہ سوال نمبر آٹھ جو ہے میں نے آپ کو سمجھا دیئے کہ ویٹامین بی کیا کام ہے اور اس کی کمی سے کون سی بیماری ہوتی اور یہ ہمیں کھنچیزوں سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے اب اگلا سوال ہے سوال نمبر نو دیکھیں تھوڑا سا بڑا چپٹر ہے تو تھوڑا وہ نہ ہو آپ کے آج تو یہ بہت ہی لمبا چپٹر ہوگی ہے اتنے سارے کوششن ہوگا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو نوٹس کی شکل میں مل رہا ہے سب سے بڑی بات تو آپ کے لئے یہ ہونی چاہیے ویٹامین سی کی کمی سے ہونے والے افعال ذرائع اور بیماریوں کی وضاحت میں نے یہ بھی بتایا ویٹامین سی ہے ویٹامین سی جیسے ایس ایسکوربک ایسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسکوربک ایسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جسم کے خلیوں کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم کی قوت مدافیت کو بھی محفوظ رکھتا ہے یاد رکھیں ویٹامین سی میں نے آپ کو جرنلی اپنی نولیج کے ساتھ سے بتا دیا ویٹامین سی کی جو ہے یہ کیا کرتا ہے ویٹامین سی ہمارے خلیوں کو صحت مند رکھتا ہے سیلس کو اور جسم کو قوت بحال رکھتا ہے اور اس کو مدافیت کو بھی محفوظ رکھتا ہے اگر کھانے میں سبزیاں اور پھل نہ کھائے جائے تو ویٹامین سی کی کمی ہو جاتا ہے ویٹامین سی اناناس انار آم وغیرہ اور جیسے پھلوں میں بھی پا جاتا ہے نیمو ویٹامین سی کی کمی سے اسکورس نام کی بیماری پیدا ہو جاتی اگلہ اس کا جو آخری پوائنٹ ہے ویٹامین سی کی کمی سے ہر وقت تھکاوت پٹھوں کی کمزوری جوڑوں گدرد مسوروں میں خون اور پاؤ میں سرخ نشانات جیسے مسائے اب کسی کے ہر وقت لے سکتی ہے اور جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے مسوروں میں خون نکت سکتا ہے یہ ساری جو بیماریاں ہیں ویٹامین سی کی کمی سے ہوتی ہیں اور دیکھئے پھل وغیرہ کھا رہا ہے آپ سبزیاں کھا رہا ہیں تو یہ ساری چیز اپنا خورت ہو جائیں یہ نہیں کہ آپ سب کے لئے الگ رکھا ہے اب اگلا سوال سوال نمبر دس سوال نمبر دس بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تو یہ ایسا سوال نہیں کہ آپ کے کام نہ ہے بلکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور اچھا سوال ہے اس کو سمجھئے دھیان سے اور بہت اچھے سمیں کرنا ہے تاکہ آپ کے پورے پورے ماں آجائیں اور دیکھئے ٹین زرائع اور کمی سے ہونے بیماری کی وضاحت کریں اس کا جواب ہے کہ ویٹامین ڈی جس میں کیلچم اور فاس فورس کو جذب کرنے میں ملد کرتا ہے یعنی اس کو سیو رکھتا اس سے ہڈیاں مضبوط رہتی زاہر بات ہے ہڈیاں مضبوط ہوں گی جب ویٹامین بچوں کی نشو نمہ کیلئے بہت ضرور ہے یعنی بچے جب بڑے ہوتے گروت کرتے بڑھ چاہے وہ فیزیکل پر گروت ہوں یا کسی بھی طریقے سے ان کی گروت ہو رہی ہو سب طرح سے بڑھ ہونے مدد کرتا ہے اگر بچوں جس میں ویٹامین ڈی کی کمی سورج کی روشنی میں بہت ہوتا ہے اس کے علاوہ دودھ کریم مکھن موپڑی اور تل کے استعمال میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ تل وغیرہ بھی مل جاتا ہے اور آپ اس سے بھی حاصل کر سکتا ہے تو یہ تھا دسوہ کوششن چلیئے اس کا گیاروہ کوششن بھی ہم پڑھ لیتے گیاروہ کوششن میں کیا بتا یا گیا گیاروہ کوششن لمبا بھی ہے ویٹامین آئی کی بات کی گئی اس میں کہ ویٹامین آئی کیا ہوتا ہے کیسے ورک کرتا ہے اور اس کے کیا کام ہیں تو ویٹامین آئی کے کام ضرائع اور کمی سے ہونے والی بیماریوں کی بزاحت کر چربی میں حل ہونے والا یہ ویٹامین آئی انٹی ایکسائٹ کے طور پر قوت اور مدافع بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایلرژی سے بچاتا ہے اگر کی ویٹامین آئی طور پر لے رہا ہے تو آپ کو انٹی ایکسائٹ طور پر قوت اور مدافع بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایلرژی ہو جاتی کسی کو تو اس سے بھی یہ کیا کرتا ہے آپ کو بچاتا ہے یہ جسم میں کلیسٹرول کلیسٹرول بڑھتا ہے لیکن ویٹامین آئی کی وجہ سے کلیسٹرول نورمل رہتا ہے اسے بڑھنے نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے ویٹامین اس ویٹامین کی آٹھ شکل ہے خون میں سرک خون کی خلیات کی تشکیل کے ساتھ ساتھ یہ جسم کے تمام آزا کو نورمل رکھنے خون میں سر خون کے خلیات کو بناتا تشکیل کا مطلب بنانا کے ساتھ ساتھ تمام آزا کو نورمل رکھنے بھی مدد دیتا یعنی اس کو نورمل رکھتا ہے اس کو زیادہ بھی نہیں ہونے دیتا کم بھی نہیں ہونے دیتا یہ تمام آزا کو نورمل رکھتا ہے نہ تو ان کو تکلیف ہونے دیتا نہ ان کو کمزور ہونے دیتا بلکل ان کو نورمل رکھنے میں مدد کرتا جلد اور بالوں کو صحت اور خوبصورتی بھی اسی کی وجہ سے ہے اور بالوں کو صحت رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بال موٹے ہوگا ہے پورتیلے ہوگا صحت رکھنے کا مطلب جڑنے سے بچاتا بالوں کمزور ہونے سے بچاتا بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا بالوں کو ہر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے بالوں کے لئے اچھی چیز ہیں اس ویٹامن کی کوئی کی وجہ سے جسم میں زرخیزی میں کمی آتا زرخیزی کا مطلب یہ ہے سوخہ بنا جاتا جسم میں زرخیزی میں کمی آنے کا مطلب یہ سوخہ پن ہو جاتا ہے انسان جلد ہی جلد پر اور عمر پر بھی اس کا اثر جلد پرتا ہے جو میں نہیں بتا ہے زرخیزی مطلب یعنی عمر دراز لگنے لگتا ویٹامن آئی کی کا بیس ویٹامن آئے کس کس سے ملتا ہو دیکھ ویٹامن آئے کو جسم پہنچانے کے لئے ہمیں انڈے سبز پتیوں والی سبز آناج اور چھلکے والی تمام مصنوعات کھانی چاہیے ہمیں ساری چیزیں کھانی چاہیے تاکہ جو ہمارا جسم ہے وہ بہت زیادہ اچھا رہے صحت مند رہے اور ہم اچھے ویٹامن کے ویٹامن کے اندر کیا ہے بھائی ویٹامن کے کیا ہے اور یہ کیسے سوال نمبر بارہ ہے ویٹامن کے زرائع کام زرائع اور کمی سے ہونے بیماری مطلب کمی ہو جائے تو کیا بیماری آئے ٹین ٹویل دونوں کر سکتے ہم سائن سے نا جس تو ویٹامن کے جسم میں خون کو جسم میں کیا کرتا ہے خون کو گاڑا کرنے میں کام کرتا ہے بھائی گاڑا کیوں کرتا ہے اب آپ پوچھیں گے گاڑا ہے تو غلط ہے گاڑا اس ویسے کرتا مان لو ابھی آپ کے چھوٹ لگ گئے تو آپ کے چھوٹ لگی ہے تو اگر پتلا ہوگا تو خون خون کو جمنے سے روکتی یعنی جمنے نہیں اور خون کے بہاؤ کو روکنے مشکل ہو جاتا ہے جگر کو صحت من رکھتا ہے یہ ویٹامین چھل کے اناج اور ہری سبزیوں کے استعمال میں حاصل کیے جا سکتا ہے اگر ہری سبزی اناج دودھ اور پھل بقائد کی سازات خائد آئے ہمیشہ برقرار رہے اگر آپ اسے ریولیٹ حساب سے کھائیں گے روزانہ کھائیں گے اور صحیح تو آپ کو یہ روزانہ ملتی رہے گی چھلی اب اس کے بعد آخری سوال اور چھوٹا سوال سکور پڑھ لیتے ہیں یہ ہمارا پورا چپٹر ہو جائے گا نو عمروں کی خوراک میں اضافی کیلشم اور آئرن شامل کرنے کی کیا جواز ہے کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر زیادہ ایکسٹرا کیلشم جائے نو عمروں کی خوراک میں جواب اس کا نو عمروں کی خوراک میں اضافی کیلشم اور آئرن کو شامل کرنے کی وجہ یہ بچے کی نشو نمہ اور نشو نمہ کی تیز رفتاری سو بچوں کی نشو نمہ اچھ ہوتی اور رفتار بھی تیزی سو بچوں کو زیادہ تھوانائی ملتی طاقت زیادہ ملتی کیونکہ پڑھنے والے بچوں ان کی ہٹی مضبوط ہوتی تین پوائنٹ میں آپ کو اس کے لئے بتا دیئے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے پوائنٹ سمجھ بہت ہوں گے یہ سارے کوششن جو امپورٹن کوششن تھے میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی دی تاکہ آپ جو اچھے س امید ہے کہ آپ کے لئے جو میں نے ویڈیو بنائی گی پسل آئیے اب انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے روزانہ ایک چپٹر ڈالتا رہو ہم سائنس کے پورا ہو جائے تو پینٹن کے پینٹن کے پورا ہو جائے ہر چپٹر کے آپ کے لئے میں بنا بنائی ویڈیو دالتا رہو ہوں چینل کو سبسکرائب کریں دوست شیئر کریں آپ ہم سے ایڈمیشن وغیرہ بھی کرا سکتے میرا نمبر یہاں پہ لکھا ہوا اور اگر آپ ہمارے سینٹر پہ آف لائن کلاس دینا چاہتے تو آف لائن کلاس دے سکتے ویڈیو کو لائک کرنے لئے شکریہ